ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ دو آزار بائیس پاکستان اپنے دوسرے میچ میں زمباوے کے مدے مقابل پاکستانی ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ دو آزار بائیس کا پاکستان کا دوسرا میچ ستائیس انکتوبر کو کھلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بجے سے پی ٹو بی سپورٹ اور اے سپورٹ پر لائف آگا اس کے علاوہ موبیل کے ناظرین اسے دراز ایپ اس کے علاوہ اے آر وائز ایپ اور جیز کی ایپ تماشا پہ بھی لائف دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کے اس مقابلے میں پاکستان کی پلینگ الیوند کی بات کریں تو پاکستان کے لیے اننگ کا آغاز کریں گے کپتان بابر آزم ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان نمبر تین کی پوزیشن شان مسعود کے پاس ہوگی نمبر چار پر فخر زمان کی واپسی ہو سکتی ہے ایدر علی کو ڈراب کر کے فخر زمان کو شامل کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ پر افتخار احمد شامل ہوں گے جنہوں نے پچھلے مقابلے میں شاندار پر فارم کیا نمبر چھے پر محمد نواز موجود ہوں گے جبکہ نمبر سات پر شاداف خان بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر آٹھ پر ہمیں ایک اور تبدیلی نظر آئے گی اور آصف علی کو اس میچ سے ڈراب کیا جا سکتا ہے آصف علی کی جگہ پر محمد وسیم جونئر کو ٹیم کا حصہ بنا کر فاس بولنگ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اگر ہم پاکستان کے دیگر تین فاس بولرز کی بات کریں تو ان میں نصیم شاہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ حارس رعوف کو شامل کیا جائے گا اور شہین شاہ آفریدی پاکستان کے آخری فاس بولر ہوں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیم پاکستان کی کمچابی حاصل کریں گی امید کرتا ہوں وڈیو پر سامدہ آئی ہوگی تھانکس آر واشنگ ایوری ون ایل ایو پیارا پاکستان